نون لیگ کا بجٹ اجلاس دو سو یونٹ سے کم بجلی استعمال کرنے والے سارفین کو ریلیف دینے پر اتفاق معاشری مشکلات کے باوجود عوام کو بجٹ میں ریلیف ملنا چاہیے یہ کہنا تا نواز شریف کا ہیندہ بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کیلئے مسلم لیگ نون کے بڑوں کی بیٹھیک میں اہم فیصلے کر لیا گیا سابق وزیراعظم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں وفاقی اور پنجاب حکومت کے اخراجات کم کرنے اور دو سو یونٹ سے کم بجلی استعمال کرنے والے سارفین کو ریلیف دینے پر اتفاق کیا گیا پارٹیز رہ کے مطابق جاتی عمرہ لاہور میں مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی زیر صدارت ایندہ بجٹ کے حوالے سے ساڑھے تین گھنٹے طویل مشاورتی اجلاس ہوا اجلاس میں وزیراعظم شباز شریف نئے وزیراعظم اساقڈار اور وفاقی وزراء محمد اورنگزیب ڈاکٹر مصدق ملک، عویس لگاری، عطا تارڑ اور رانہ تنویر حسین سمیت دیگر شریک ہوئے زرائے نے بتایا کہ اجلاس میں وزیراعظم پنجاب مرم نواز شریف پارٹی کے سینئر اہنمہ سینئر سینئر پرویز رشید وفاقی اور صوبائی محکموں کے مختلف سیکٹریز نے بھی شرکت کی زرائے کا کہنا ہے کہ طویل مشاورتی اجلاس میں آئندہ بجٹ میں عوام کو ہر ممکن ریلیف دینے کے اقدامات کی تجاویز پر غور کیا گیا وفاقی اور صوبائی سطح پر عوام کو ہر ممکن ریلیف دینے کے حوالے سے اقدامات بارے تجاویز لی گئی اجلاس میں شرکت کرنے والے وفاقی حضراء اور سیکٹریز نے اپنے اپنے محکموں کی جانب سے ممکنہ ریلیف کے اقدامات کی تجاویز پیش کی پارٹی قائدین نے بھی عوام کو ہر ممکنہ ریلیف دینے بارے اپنی اپنی تجاویز شرکت کے سامنے رکھی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے اپنی صوبائی حکومت کی جانب سے بھرپور ریلیف فراہم کرنے کے اقدامات تجویز کیے جبکہ سابق وزیراعظم نواز شریف نے بجٹ مشاورتی اجلاس میں اپنے وسیط اور سیاسی اور انتظامی تجربے کی بنیاد پر ہدایت بھی جاری کی بعد ازان صدر مسلم لیگ نواز شریف کی زیر صدارت ہونے والے بجٹ اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی جاتی عمرہ لاہور میں تقریباً ساڑھے تین گھنٹے تک جاری رہنے والے طویل اجلاس میں وزیراعظم شبہ شریف نے کہا کہ ان کے حکومت کی پہلی ترجیح عوام کو ریلیف دینا ہے وفاقی وزیر خزانہ محمد آرنگزیب نے شرکہ کو موجود اقتصادی چیلنجز اور ان سے نمٹنے کیلئے حکومت کی تھیاروں کی حکمت عملی بارے آگاہ کیا ذراعہ کے مطابق نواز شریف نے وفاقی اور پنجاب حکومت کے اخراجات کم کرنے کیلئے تجاویز لی گئی جبکہ نون لیگی رہنماؤں نے مشاورتی اجلاس میں سرکاری اخراجات کو کم کرنے پر اتفاق کیا شرکہ نے عوام کو ریلیف دینے کیلئے کم از کم دو سو یونٹ تک کی بیجلی سارفین کو ریلیف دینے اور وفاقی بجٹ آئی ایم ایف پروگرام کی شرائط کے مطابق مرتب کیے جانے پر اتفاق کیا بجٹ میں موجودہ ٹیکس گزاروں پر مزید بوجھ ڈالنے کی بجائے ٹیکس بیس کو وسیع کرنے کیلئے ایف بی آر کو متحرک کیا جائے گا خید مسلم لگنون نواز شریف نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ معاشی مشکلات کے باوجود عوام کو بجٹ میں ریلیف ملنا چاہیے مہنگائی کم کرنے کیلئے ہر ممکن اقدامات کیے جائے ذرائع کے مطابق وزیراعلہ مرم نواز شریف نے بریفنگ میں بتایا کہ پنجاب حکومت کی کوششوں سے آٹے اور روٹی کی قیمتوں میں واضح کمی ہوئی ہے اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں کمی کے لئے مزید اقدامات بھی کیے جائیں گے